اس میں ایک اور چیز اعتراض کرتے ہیں کیونکہ المحنت والمفنت کی بات چل پڑیئے تمہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور یہ حیات دنیاوی کیسی ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہیں ملکل یہ المحنت میں لکھا ہوا ہے یہ تو شرکی عقیدہ ہے حالانکہ قرآن میں آتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے محنت علی المفنت میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو مئیت تو ہے ہی نہیں وہ نہیں آرہی میرے خواہ اور لوگ پھر فوراں نے انتباتوں کو لکھتا ہا توبا توبا استغفراللہ یہ تو اسلام سے خواہ رہے ہیں اللہ کے بندوں جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کیسی ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے کہتے کہ میرا خاندان بریلوی ہے اور وہ کہتے ہیں حضور ہر وقت درود اسلام سنتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا تو کافروں کا عقیدہ ہے اللہ آپ دعا کرے بکہ مدینے میں آئے ہو اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں بات یہ ہے کہ ایک ہے یہاں سے ہم درود پڑے حضور نہیں سنتا یہ تو متفق عقیدہ ہے وہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ایک ہے کہ حضور کے مواجہہ مبارک میں روزے پہ کھڑے ہو کے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس میں جمہور علمائی کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں جس میں مبارک جو مدینہ میں اس قبر مبارک میں ہے وہ جس میں مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے جان ہے اور بے روح ہے سمجھے آ رہا مسلمانوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نہیں ہے سمجھ میں آیا لوگو تو ایمان رکھیے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جانتے ہیں آپ کی روح قدر ہونے سرے تر آستک اور قیامت تک کے لیے بھی کچھ بھی نہیں جانتے ہیں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا ما من احد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یسلم علیہ جو مجھے سلام کرتا ہو الا رد اللہ علیہ روحی یہاں تک کہ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے حتی اردہ علیہ السلام اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہ رواؤ ابو داود ابو داود شریف میں حدیث موجود ہے بحقی موجود ہے میں سبت مشکات سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ملالقاری کا حاشیہ میرے سامنے موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہاں ہوں ورنہ یہ حدیث مبارکہ ابو داود شریف میں بھی ہے اور یہ مشکات شریف کے اندر کتاب السلام کے اندر موجود ہے اسی طرح ابو داود شریف میں یا بحقی میں دیگر اور کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے اِلَّا رَضَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوحِ اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹاتا ہے حتی عرود علیہ السلام یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا اسے جواب دے دیتا ہوں حیات ثابت ہو گئی کہتے ہیں جب تک روح نہیں لوٹتی میں نے کہا وہ میں آگے بات کرتا ہوں لیکن میں نے کہا جب لوٹ گئی اس وقت تو آپ نے حیات مان لیا نا تو میں نے کہا چلو پھر اس پر اتنا تو پسطہ ہو گئے کہ حضور علیہ السلام قبر میں حیات ہیں اور پہلی بات ہے کہ یہاں روح سے مراد وہ روح نہیں جو بدن کی روح ہوتی ہے علماء نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کیونکہ یہ عربی زبان ہے اور سرکار علیہ السلام میرے آقا افسح العرب ہے سرکار جب جملہ کہتے ہیں تو اس کے نیچے پھر لوگ صدیوں اس کی شرائے لکھتے ہیں سرکار علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جب کوئی امتی مجھ پر دروت پڑتا ہے رد اللہ علیہ روحی تو اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے علماء نے اس روح سے مراد آپ کی توجہ لیے یعنی میں اللہ کی طرف اس کے تجلیات میں لگا ہوا ہوتا ہوں اور میرا امتی یہاں سے کہہ رہا ہوتا السلام علیکہ یا رسول اللہ ملہ علیہ قاری رحمہ اللہ اس کے نیچے بڑی پیاری بات لکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ قاضی آز رحمہ اللہ فرماتا ہے لعلہ معناہ ان روحہ المقدسة فی شعن ما فی حضرت الالہیت فرماتا آپ کی روح حضرت الالہیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے تقدس میں مبتلا ہوتی ہے لگی ہوتی ہے فَإِذَا بَلَغَهُ سَلَامُ وَحَدٍ مِنْ اُمَّتِي جب آپ کا کوئی امتی سلام پڑتا ہے سلام آپ تک پہنچتا ہے رَدَّ اللَّهُ رُوحَهُ الْمُتَحْرَةَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَتِ اور اللہ رب العالمین آپ کی روح مبارکہ کو آپ کی طرف لوٹاتا ہے الٰہ الٰہ رَدَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهُ یہاں تک کہ حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں شعور و ہیں تو جواب دیتے ہیں احساس بدن میں ہے تو جواب دیتے ہیں اور طاقت ہے اس لئے جواب دیتے ہیں یہی حیات کا معنی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آگے حضرت ملالی قاری وَكَذَانَ لِكَا اور یہ کیوں ہوتا ہے فرمایا یہ قبر شریف کی بات نہیں ہے صرف سبحانہ اللہ کیا جملہ لگ گئے سنیہ قاضی آز رحمہ اللہ حاشقوں کے امام ان کا قول ملالی قاری فرمایا یہ جو حضور علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے بدن کے طرف لوٹائی جاتی ہے فرمایا آپ اللہ رب العالمین کے انوار تجلیات اور رب کے مشاہدے کے اندر ہوتے ہیں جب امتی یہاں سے چیخ کر کہتا ہے یا رسول اللہ پر سلام ہو مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھ سلام یا نبی سلام علیکہ تو اللہ رب العالمین آپ کی روح مبارکہ کو جو آپ کے بدن کے طرف عود دیتا ہے فرمایا یہ اس لئے ہے ملالی قاری لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ عَادَتُهُ فِي الدُّنِيَا فرمایا ایسے ہی عادت حضور کی دنیا میں بھی تھی يَفِيضُ عَلَى الْأُمَّتِ مِن سَبَاحَةِ الْوَحْيِ الْاہِیِ مَا أَفَادَهُ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ فَوَ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنِيَا وَالْبَرْزَخْ وَالْآخِرَ فِي شَانِ اُمَّتِهِ فرمایا دنیا میں بھی یہی ہوتا تھا کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف متوجہ ہوتے اور کوئی غلام آپ کی توجہ کرتا تو رب کہتا محبوب اب اس کی طرف بھی دیکھ لے اب اس کو بھی محبوب سلام کا تو جواب دے دے پھر اللہ سے ملنے والی یہ جو فرمانا يُفِيضُ عَلَى الْأُمَّتِ اللہ سے ملنے والے وہ عرفان وہ تقدس و کمالات حضور پھر اپنی امتوں پر نشاور کرتا اس کے بعد ملہ علی قاری نے ابن ملک کا ایک قول نقل کیا فرما رد اللہ روحی کنایت من اعلام اللہ ایہو بِأَنَّ فُلَانٍ صَدَّ عَلَيْهِ فرمایے رد اللہ جو ہے نا یہ سری نہیں یہ کنایہ ہے یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ اللہ آپ کو علم دیتا ہے محبوب دیکھ اس کو یہ اصلِ روح نہیں ہے جو لوٹائی جا رہی ہے یہ باقیدہ قول ہے میں آپ کے سامنے محدثین کے شروعات پڑھ رہا ہوں یہ مرقات میرے سامنے ہیں ملہ علی قاری کہتا ہے رد اللہ روحی کنایت عن اعلام اللہ اللہ کے علم دینے سے یہ کنایہ ہے یعنی جب کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ مجھے علم دیتا ہے اس کا اور میں جواب دے دیتا ہوں اس ملنے والے علم کو حضور نے کنایتاً بیان کیا روح کے ساتھ کنایتاً بیان کیا روح کے ساتھ اور یہاں پر فرما فلان صلی اللہ علیہ کہ وہ آپ پر وَقَدْ عَجَابَ سُيُوتِي عَنِشْكَالِ بِعَجْوَبَةِ الْأُخْرَى فِي رِسَالِتِ اللَّهُ فرمائے امام سوطی نے اس پر بڑا زوردار رسالے لکھا ہے ملہ علی قاری لکھتے ہیں امام جرادی سوطی نے اس پر بڑا زوردار رسالے لکھا ہے اور اس میں بتایا اچھا اب بات کیا چل رہی تھی کہ حضور قریب سے سنتے ہیں کہ دور سے سنتے ہیں یہ پورا کام اللہ علی قرآن اتارا دیکھیں اب میں عادت پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں وَفِي رِوَایَتِ تَقِيدُ السَّلَامِ بِكَوْنِ عِنْدَ قَبْرِهِ جن لوگوں نے یہ قید لگائی کہ حضور قبر شریف کے قریب پر سنتے ہیں لَاکِنْ قَوَلَ بَعْدُ الْحُفَاظِ لَمْ أَقِفْ عَلَى حَذِ زِعَدَتِي بلکہ حفاظ محدثین کے لئے ہم یہ زیادتی نہیں مانتے فِي مَرَعَئِتُ مِنْ تُرُقِ الْحَدِيثِ اس لئے کہ ہم نے کسی حدیث میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ قبر کے پاس یہ سنتے ہیں کہ یہ حول سے نہیں سنتے ہیں یہ مسئلہ بھی دیکھیں اللہ علی قرآن نے یہاں پر واضح طور پر حل کر دیا تو اب آپ دیکھیں اچھا تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر روح مبارکہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی حقیقی روح مراد لی جائے تو یہ بھی ہمارے دعوی کے خلاف نہیں کیوں؟ اس لئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو میری روح مجھے لوٹائی جاتی ہے تو مجھے بتائیے کبھی حضور پر درود پڑھنے میں انقطع آتا ہے کیونکہ درود پڑھنا کوئی بھولے گا تو روح نکلے گی اور درود پڑھے گا تو روح آ جائے گی تو جناب سید عالم میں تو ایک سیکنڈ کے اندر کھرگو لوگ درود پڑھتے ہیں تو یہ روح نکلتی نہیں ہے اس لئے کہ نہ پڑھنے والے ہوتے نہیں ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں اس لئے روح بدن ہی میں رہتی ہے اور جواب دیتی رہتی ہے یہ توجیح ہے اور کیا معنی کریں گا آپ اس کا اگر آپ کہیں آپ روح کا معنی نہیں مان رہے میں نے کہا مان گیا چلے میں ظاہری معنی بھی مان گیا لیکن ظاہری معنی کو مشروط کیا گیا اس سے کہ میری روح آتی اس لئے ہے اور نکلتی اس لئے ہے نکلتی اس لئے ہے کہ کوئی سامنے نہیں ہوتا آتی اس لئے ہے کوئی سلام کرتا ہے تو قائدہ یہ ہوا کہ جب تک سلام ہوتا رہے گا آپ کی روح مبارکہ بدن میں رہ کر اس کو جواب دے گی حدیث سے ثابت ہوا تو پہلے یہ ثابت کریں آپ کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں امتی درود نہیں پڑتے سرکار کا نام نہیں لیتے سنا نہیں کرتے ہر بندہ کسی نہ کسی آہد ساتھ یعنی سیکنٹ نہیں گزرتا اللہ کے ذکر میں کوئی رک جائے یہ نبی پاک کے درود میں کوئی رک جائے فرمایا جب رکھتا کوئی نہیں تو روح اڑتی نہیں روح بدن میں نہیں رہتی اس کو حیات النبی نہیں کہیں گے تو میرے دوستو کیا کہیں گے آپ روح بدن میں کوئی رکھتا کوئی رکھتا